احمدی خواتین کے متعلق میں ایک بات کی وضاحت کرنے چاہتا ہوں بڑی کسرت سے مجھے ہر شہادت کے بعد ایسے خطوط ملتے ہیں جس میں احمدی خواتین اس خواہش کا اظہار کرتی ہیں اور مجھے دعا کیلئے لکھتی ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب کرے اور بعض بچیوں کے جو اتنے تڑپ کے خط ہوتے ہیں اس قدر بے قرار کہ یوں معلوم ہوتا ہے ان کو زندگی سے نفرت ہو گئی ایک ایک لمحہ ان پر بوجھ بن کے گزر رہا ہوتا ہے ان بچیوں کو بھی اور ان عورتوں کو بھی جنہوں نے اس قسم کے خطوط لکھے یا دل میں تمنا تو پیدا ہوتی ہے لیکن خطوط نہیں لکھ سکی ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ احمدی مستورات قربانیوں میں ہرگز اپنے مردوں سے پیچھے نہیں ہیں شہادت میں وہ بیویاں جو بیوگی کی زندگی بسر کرنے کیلئے پیچھے رہ جاتی ہیں ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ ان کے خامن تو ثواب پا گیا اور وہ محروم رہ گئی وہ آگے نکل گیا اور یہ پیچھے رہ گئی یہ غلط خیال ہے بالکل مردوں کی شہادت کی عظمتوں عظمت کے اندر ان کی بیواؤں کی قربانیوں کی عظمت داخل ہوتی ہے ان ماں کو آپ کیسے بھلا سکتے ہیں جن کے بچے شہید ہوئے اور اللہ کی رضا کی خاطر وہ راضی رہیں اور بڑے حوصلے اور صبر کے نمونے دکھائے ان بہنوں کو آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں جن کے ویر ہاتھ سے جاتے رہے بہت ہی پیار سے ان کو دیکھا کرتی تھی بڑی محبت سے ان کا استقبال کیا کرتی تھی اور جانتی ہیں کہ اب کوئی گھر میں واپس نہیں آئے گا کون کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواتین یہ بوڑیاں یہ بچیاں یہ جوان عورتیں یہ ساری قربانیوں میں سے محروم ہیں اور صرف شہید ہونے والے قربانیوں میں آگے نکل گئے عمر واقعہ یہ ہے کہ شہید ہونے والے تو قرآن کی گواہی کے مطابق اپنے رب کے حضور بہت ہی شاداں ہیں وہ تو جنتوں میں داخل ہو چکے ہیں وہ تو ہمیشہ کی زندگی پا چکے ہیں قربانیاں کرنے والے تو پیشے رہ جائے کرتے ہیں اس لئے احمدی خواتین سے میں کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو تمنا تھی اور اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمنا پوری بھی کر دی کہ ایک احمدی خاتون کو واقعہ تن خدا کی راہ میں جان دینے کی سعادت نصیب ہوئی لیکن یہ ہرگز اس خیال نہ کریں کہ آپ مردوں سے پیچھے ہیں عورتیں خواہ وہ بڑی ہوں یا جوان ہوں ان میں وفا کا مادہ اس لحاظ سے بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ جدا ہونے والوں کے غموں کو بہت زیادہ دیر تک پیار اور محبت سلسینوں سے لگائے پھرتی ہے اور مردوں میں نسبتاً یہ غیر معمولی خلق جو ہے نسبتاً کم پایا جاتا ہے اس لئے بچے بھی ہوں تو میں نے دیکھا ہے بیٹیں زیادہ دیر تک یاد رکھتی ہیں اور بیٹیں جلدی بھول جاتے ہیں تو عورتیں احمدی خواتین ہرگز قربانیوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں اور دعا کے لئے جو خط لکھنے والیاں ہیں ان کو میں خاص طور پر تحقید کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس ابتلا کے دور کو اب قبول فرما لے اور ختم فرما دے وہ قربانیاں جو ہم نے نہیں بھی دیں اور وہ جو دینے کیلئے تیار بیٹھے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں مل رہا خدا چاہے تو واقعات گزرنے سے پہلے ہی ان کو اس طرح شمار فرما لے جیسے وہ واقعات گزر جکے ہوں اور ہمرے واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ مومنوں سے اکثر ایسے ہی سلوک فرماتا ہے بہت تھوڑی قربانیاں لے کر اس طرح رحمت نازل فرماتا ہے جیسے ساری قوم نے پوری طرح وہ قربانیاں دے دی تھوڑے وقت کی قربانیوں کو عزلی قربانیوں کی طور پر شمار فرماتا ہے اس لیے وہ یہی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دور ابتلا کو اب ایسے دورے نام میں بدل دے کہ ابتلا خوابوں کی دنیا کے واقعات مزل آنے لگیں اور وہ رحمتیں جو اب بھی نازل ہو رہی ہیں پہلے سے بہت بڑھ کر مزید ہم پر نازل ہوں اور نازل ہوتی رہیں اپنی حمدوں کو کوتا نہیں ہونے دینا نہ تھکنا ہے نہ ماندے ہونا ہے جو کچھ دنیا کے بس میں ہے وہ کرتی چلی جائے جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شہرائے اسلام کی ترقی کی راہ پر ہمیشہ ہمیشہ آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی اور آگے ہی بڑھتی چلی جائے گی